بولا علی نے کیا بات ہوں؟ یا رسول اللہ یہ ایک علی کی جان کیا ہے؟ علی کے مابا آپ کے باتے ہیں علی کی جان کو ماں علی کی اولاد کو باتے ہیں تربلا کے میدان میں کیا جی؟ قبام حسین علیہ السلام جب خیمے بھی آئے اور اپنی بہنوں سے بدہ ہونا شاہدی تھی کہ جناب زہنب صلی اللہ علیہ فرماتی بھئیہ آپ چلے جاؤ ان بیٹیوں کا کون پرسانے پاکت ہے بھئیہ آپ چلے جاؤ گے ان بچوں کو کون محافظ ہوگا یہ کہہ کر شاہدی جناب سیدہ زہنب صلی اللہ علیہ حالیہ تب ہے بہن نے مشورہ دیتا ہمارا حجیرہ ہے امام حجیرہ علیہ السلام عمر ساتھ کے پاس ہے اور کہا کہ سارے ہمارے تم نے مار دیئے اب صرف خواتین اور پچے پچے میں امام وقت ہوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگی نہ کر بتاؤ میں نے تمہارا بگاڑا کیا یہ امام حسین نے روزی آشور کہا کیا میں نے حلال خدا کو حلال کیا کہنے لگا نہیں امام نے فرمایا کیا میں نے حلال خدا کو حلال کیا کہا میں نے کوئی شریعت بدلی کہاں کی نہیں پھر امام پوچھتے پھر مجھے مارنا کیوں چاہتے سروں کے جغلہ حضرت یہ ملون عمر ساتھ کہتا کہاں حسین تجھ سے کوئی دشمنی تھے تیرے باپ علی سے دشمنی تھے میں ملون عمر ساتھ کے جو جو اس نے روزی آشور کہاں کہ حسین تجھ سے دشمنی تھے تو ذل لہبی تیرے باپ سے دشمنی تھے بس اتنا کہنا تھے میں نے روایت پڑی ہے کہ اشکیہ کی طرف سے کسی نے ایک بڑا پتھر حسین کی طرف پھینے گا جو مولا حسین کی پہشانی پڑھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے عبا کو اٹھائیا کہ اس زخم کو ساتھ کرنا روایت یہ ہے کہ گربلا نے ایک سی شعبہ تیر حسین کے سینے پر پارا اور مولا حسین نے ایک بلد قربلا کی صحیح کی یہ جو مولا حسین کے قربلا میں شہادت اور قربانی دی یہ مولا علیہ کی محبت میں دی میں نے اشرا بکا تھا کہ حسین قشتہ غلیر میں حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا مولا علیہ کی مجرم مولا علیہ کی مجرم اور عزدہ کربلا سے دیکھر شاہ تک علی کی اولاد کو اسیر بنایا بولا نہیں کیا بولا نہیں کیا جزید ملعون نے کہا تھا جب سروں کو دیکھا اور بی بیوں کو پہلی دیکھا کہتا ہے ملعون کاش پدر کے مقتولین زیدہ ہوتا دیکھتے کہ ہم نے کسی طرح اولاد علی سے بدرہ نہیں کیا بدرہ مرد مردوں سے لیتے لیکن خدا کی قسم علی کی دشمنی کہاں تک مسلمانوں کو لے گئی پہنے علی کی سوجہ کو بانا پھر علی کی اولاد کو بانا پھر علی کی بیٹیوں کو اسیر کرتے حجر کو سرفی کروائے اور آپ کی ذہبت کو تمام کرتا ہوگا کرملا کے میدان میں بی بیوں کو دن پلانے اونپوں پر سواہ کیا حجر کو مدلہ اپنی آوازوں کو بلندر کیا ساتھا حسین کا محرم ختم ہو گیا زینب کا محرم شروع شہدہ کا محرم ختم ہو گیا عسینوں کا محرم شروع حجر کو مللہ پہلے مقتل میں ایک بہت بڑی مصیبت کا جھلہ لکھا آپ سمجھ گئے رونے کے لیے کافی صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بن بلانے اونپوں پر نبی زادیوں کو سوار کیا گیا تو ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا گیا حجر کو مللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماں کے دامن پکڑ دے کیوں ماں زادا کہ میری ماں بہنے سن رہیں گے سو پوچھے گا جب یہ بازار جاتی ہے یا کہیں مہمان جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سبھاتی ہیں کوئی بچہ اگر دامن چھوڑا کے کہیں جائے تو ماں بیچین ہوتی ہے جدی سے بچے کو پکڑ کے اپنے ساتھ رکھیں ایسا ہے یا نہیں کربلا کی ماں کی کیا مجبوری تھی جو اپنے بچوں کو نہ سبھات سکی مجبوری بتاؤں کیا تھی میرا باروہ امام کہتا میرا سلام ہو میری اون تابیوں پر جن کے ہاتھ پسے دلدر بدے حجر کو منا با بچے ہاتھوں سے سبھالے جاتے جب ہاتھ بدے تھے ماں کے کیسے بچے کو سبھالتی روایت یہ ہے جب کوئی ظالم اوٹ کو نازیانہ مارتا اوٹ پھارتا جب اوٹ پھارتا بچے کی آواز آتی اب ماں میرے ہاتھ چھوڑے ماں کہتی بیٹا ماں مجبور ہے اللہ کے حوال مقتل سے کاروان گزراف نہیں چھوڑے مقتل سے کاروان گزراف جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی نکاح پڑی سید سجاد کی طرف سید سجاد کا چہرہ زمد مچھکا قریب تھا کہ بدن سے ملک ہو جائے روایت یہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے آگ کو مور سے گرا دیا عجیو قومل اللہ اللہ میرا اور آپ پشمار ہونے رولانے والوں میں کرے میں نے ایک جگہ یہ جنگلہ کہا تو ایک مومن کہتے ہیں مولانا آپ یہ کہیں کہ جناب زینب اون سے ملتری میں نے کہا نہیں ملتری نہیں گری ہے اتنتا وہ ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوتے جس طرح اپاس کھونے سے گریج اسی طرح جناب زینب اون سے گریج ازاداروں پھر اٹھی ہیں اون سے گر کر اور سید سجاد کے قریب آئی دونوں شامل سے سید سجاد تو پکڑ کے کہتی ہے بیٹا سجاد ہمارے مردوں میں کرنے سے ہوا ہوئی ہے سارے مرد ہماری نے اپنے آپ کو سبھان شاہ کا سفر بڑا تولانی ہے ہم نبی کی بیٹیانے کس کے سبھانے جائیں گی اپنے آپ کو سبھانو سنو ہے جب تناب زینب نے یہ جبلا کہا سید سجاد تڑپ کے کہتے پھوپی اممہ وہ بیٹا مر نہ جائے کہ بیٹا پہ جہان ہو باپ کا لاشا دھرو عجر قومل اللہ عجر قومل اللہ جہان بیٹا ہو اور باپ کا لاشا دھرو میں پڑا ہو ازادارو جناب زینب فرماتی بیٹا سجاد اپنے آپ کو سبھالو ہمارے پور کا کون محافظ ہوگا یہ کہہ کر سید سجاد وہ لے کر وہاں آئی جہان پتھروں کا ٹھیر تھا ازادارو ہاتھ بنے ہوئے تھے علماء مقاتل لکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھوپی امیوں سے پتھروں کو پٹایا میرا پڑھ دینا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے پتہ تو اس بیوی کو ہے کہ جب پتھر ہٹا چکی پھوپی امیوں نہ ہوگئی بی بی خون آنود ہوئی جب پتھر ہٹ چکے تو ایک سر کا تلاشا ایسا لاشا کہ جس فرق بوڑے دوڑائیں جا چکے تھے ایسا لاشا کہ جس کی باہی طرف کی مزریاں پائی جا چکی باہی طرف کی مزریاں پائی جا چکی تھی جنابِ زینب کو بار کے کہتی ہے آآلتہ آخی مزہر کیا تیم میرا بھائی مزہر سرکتِ ناشے سے آواز آئی آآلتہ اختی زینب کیا تیم میری پیرن زینب ہے جنابِ زینب کو بار گفتی یا آخی اینا را سوکا تیرا سار کہاں چلا گیا سرکتِ ناشے سے آواز آئی یا اختی اینا رکھاؤ گے تیم چاہر کہاں چلی گئی تیم کی تنابِ زینب میں دیر بھائی آآلتہ جسمِ خنجل سے تیرا سار کہاں شامِ غریبہ میز میں سوچا در اتار گلے گیا میتے دیر وار ہجابہ وار ہجابہ مات میں بھائی مزہر